دوستو اس دنیا میں موجود تمام ممالک کی افواج کو میپ نیویگیشن کا ٹاپک ضرور پڑھایا جاتا ہے میپ نیویگیشن کے ٹاپک کو تمام فورسز کے لیے انتہائی اہم اور بنیادی تربیت میں شمار کیا جاتا ہے کیونکہ اس کے بغیر جنگل کے اندر فوج کو سمندر کے اندر بحری جہازوں کو اور ہوا کے اندر ہوای جہازوں کو بلکل اندھا اور بیکار سمجھا جاتا ہے یا آپ یہ کہہ لیں کہ جب تک کسی بھی فوج کو میپ نیویگیشن یا نارس ڈائریکشن کا علم نہ ہو تو وہ فوج کسی بھی صورت میں جنگ نہیں لڑ سکتی میپ نیویگیشن کے سبجیکٹ میں مین پارٹ نارس ڈائریکشن ہے کوئی بھی سولجر جب نارس ڈائریکشن کو جانچ لیتا ہے تو اس سے بہ آسانی باقی تین سمتوں یعنی ساؤتھ، ایسٹ اور ویسٹ کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے دوستو آرمیز کی ٹریننگ کے دوران فوجیوں کو جنگل میں اکیلا چھوڑ دیا جاتا ہے اور ان کو ایک میپ کے اوپر مخصوص نشان لگا کر دیا جاتا ہے کہ آپ کو اس مخصوص مقام پر مقررہ وقت کے اندر پہنچنا ہے پھر فوجیوں کو جہاز کے ذریعے پیرا شور سے جنگل میں اتارا جاتا ہے فوجیوں کے پاس ان کے ملٹری گیر جس میں چند ضرورت کی اشیاء اور میپ کے سوا کچھ نہیں ہوتا حتیٰ کہ کھانے پینے کی چیزیں بھی نہیں ہوتی فوجیوں کو اس مخصوص مقام پر صرف اور صرف میپ کے ذریعے ہی پہنچنا ہوتا ہے اگر فوجی کو میپ پڑنا ہی نہیں آتا یا اسے نارس ڈائریکشن کا پتہ ہی نہیں ہے تو وہ اپنے مخصوص مقام پر کیسے پہنچے گا میپ کی ڈائریکشن جاننے کے لیے نارس ڈائریکشن سیٹ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے نارس ڈائریکشن کا پتہ لگتے ہی باقی سمتوں کا اندازہ بھی ہو جائے گا اور فوجی اس میپ کے ذریعے اپنے مخصوص مقام تک بہ آسانی اور جلد پہنچ جائے گا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فوجی کو سب سے پہلے صرف نارس ڈائریکشن ڈوننا ہی کیوں سکھایا جاتا ہے باقی سمتیں سرچ کرنا کیوں نہیں سکھایا جاتا باقی تین سمتوں کا اندازہ لگا لیں یا پہلے ایسٹ سرچ کر لیں پھر اس کے بعد باقی تین سمتوں کا اندازہ لگا لیں دراصل آج سے ہزاروں سال پہلے تک کسی بھی سمت کا تائین کرنے کے لیے کوئی مخصوص آلہ نہیں تھا لیکن تقریباً پچی سو سال قبل کمپاس کو بنایا گیا اور اس کی مدد سے نارس ڈائریکشن کا بھی پتہ لگایا گیا دوستو اگر آپ اس کمپاس کا بغور جائزہ لیں تو اس کے درمیان میں ایک سوئی کو نصب کیا گیا ہے اور اس سوئی کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں مگنیٹک پاور یعنی مگنٹیسی طاقت ہے دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کسی بھی مگنٹیس کی دو ڈائریکشنز یعنی دو پول ہوتے ہیں ایک پول کو ساؤتھ پول اور دوسرے پول کو نارتھ پول کہتے ہیں دونوں ایک جیسے پول ایک دوسرے کو ریپیل کرتے ہیں جبکہ مخالف پول ایک دوسرے کو اٹریکٹ کرتے ہیں یعنی ایک دوسرے کو اپنی طرف کھینستے ہیں اور ان دونوں پول کے درمیان ایک مگنٹک پاور موجود ہوتی ہے کمپاس کے اندر موجود سوئی نارتھ کی طرف اٹریکٹ ہوتی ہے اور زمین کا نارتھ پول آرٹک اوشن کے درمیان میں موجود ہے اور یہ پول مگنٹک پاور ریلیز کرتا ہے جس کی وجہ سے کمپاس کی سوئی اس پول کی طرف اٹریکٹ کرتی ہے اور اسی نارتھ کی مدد سے دنیا میں موجود تمام ممالک کے نقشے سیٹ کیے گئے ہیں دوستو اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کمپاس کی اجاز سے پہلے دائریکشنز کا اندازہ کیسے لگایا جاتا تھا زمانہ قدیم میں دائریکشنز پتا کرنے کے بہت سے طریقے استعمال کیے جاتے تھے اور وہ سارے طریقے اس دور میں بھی سبھی فوجیوں کو سکھائے جاتے ہیں جن میں سب سے پہلا طریقہ سورج کی مدد سے دائریکشنز کا پتا لگانا ہے چونکہ سورج مشرق سے تلو ہوتا ہے تو اس سے دائریکشنز کا بہ آسانی اندازہ لگایا جا سکتا ہے آپ سورج کی طرف مو کر کے کھڑے ہوں آپ کے فرنٹ پہ ایسٹ رائٹ سائیڈ پہ ساؤت لیٹ سائیڈ پہ نارت اور بیک سائیڈ پہ ویسٹ ہوگا اور اگر سورج بلکل سر کے اوپر ہو تو نارت کا پتا کیسے لگایا جاتا ہے اس صورت میں آپ کو نارت دائریکشنز جانے کے لیے ایک سٹک کا استعمال کرنا ہوگا اس سٹک کو زمین میں گار دیں اور اس کے بننے والے سائی کے کونے پر ایک اور چھوٹی سی سٹک گار دیں پھر پندرہ سے بیس منٹ تک ویڈ کریں اور اس سٹک کا سائیہ آپ کو موو ہوتا ہوا دکھائی دے گا بیس منٹ کے بعد سٹک کے دوسرے بننے والے سائی کے کونے پر ایک اور چھوٹی سٹک گار دیں پہلی چھوٹی سٹک ویسٹ پوائنٹ یعنی مغرب کو شو کرے گی اور دوسری چھوٹی سٹک ایسٹ پوائنٹ یعنی مشرق کو شو کرے گی اور آپ ان دونوں چھوٹی سٹکس کے درمیان ایک بڑی سٹک رکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ نارڈ سائیڈ کون سی ہے اور اگر رات کا وقت ہے تو آپ ستاروں کی مدد سے نارڈ ڈائریکشن کا اندازہ لگا سکتے ہیں اور اس کے لیے آپ کو ستاروں کے جھرمت یعنی دبے اکبر کو تلاش کرنا پڑے گا دوستو ان ستاروں کے لاسٹ کارنر پر ایک زیادہ چمکتا ہوا ستارہ جسے پولارس یعنی نارڈ سٹار بھی کہا جاتا ہے اور اس ستارے کی موجودگی سے آپ کو نارڈ کا اندازہ ہو جائے گا اس ستارے کی نشانی یہ ہے کہ اس کے این سامنے چھ ستارے اور بھی موجود ہیں اور ان کی شکل ایک دم کی ماند ہے اس لیے انہیں دبے اکبر کہا جاتا ہے رات کے وقت ستاروں اور چاند کی غیر موجودگی کی صورت میں کسی قبرستان میں موجود قبروں سے بھی نارڈ کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے قبر کی سر والی سائیڈ ہمیشہ نارڈ کی طرف ہوتی ہے دوستو اگر آپ کسی جنگل میں موجود ہیں تو آپ جنگل میں موجود درختوں سے بھی نارڈ دیریکشن کا پتہ لگا سکتے ہیں تو آپ کسی پھل کا درخت تلاش کریں مثلا آپ کو جنگل کے اندر ایک سیب کا درخت ملتا ہے آپ اس درخت پر موجود سیبوں کا بغور جائزہ لیں جو سائیڈ زیادہ پکی ہوئی ہوگی وہ سائیڈ ایسٹ یعنی مشرق کی ہوگی کیونکہ ایسٹ کی جانب سے سورج تلو ہوتا ہے اور سورج کی کیرنے ڈائریکٹ پھل پر پڑھنے کی وجہ سے پھل اس سائیڈ سے جلدی پک جائے گا اس طرح زیادہ پکنے والی سائیڈ ایسٹ اور مخالف سائیڈ ویسٹ ہوگی اور آپ نارڈ کا بہ آسانی اندازہ لگا لیں گے اس کے علاوہ جنگل میں موجود تھوڑے سے جمع ہوئے پانی میں کسی پتے کے اوپر سوئی نمہ کوئی چیز رکھ کر بھی نارڈ کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے آپ کسی بھی درخت کا ایک پتہ لیں اور اس کے اوپر سوئی رکھیں اور تھوڑے سے جمع ہوئے پانی میں وہ پتہ رکھ دیں پتے کے اوپر موجود سوئی کا ایک رخ آٹومیٹیکلی نارڈ کی جانب مر جائے گا جس سے آپ بہ آسانی اپنے ارد گرد موجودہ سمتوں کا اندازہ لگا لیں گے دوستو میپ نیوگیشن کسی بھی فوجی کے لیے بنیادی ٹریننگ ہوتی ہے اور اس ٹریننگ کے بغیر کسی بھی فوجی کی ٹریننگ مکمل نہیں ہوتی نارڈ دیریکشن کا پتہ لگانے کے بعد ایک فوجی دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک بہ آسانی جا سکتا ہے دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے سٹوری فیکس چینل کو سبسکرائب کر لیں تک کہ روزانہ آنے والی ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک بہ آسانی پہنچ سکیں میں ملوں گا آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ